ساتھیوں نمشکار میں رام پرتاب ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج میں آپ کا سواگت ہے اور ابھی نندن ہے آج جو سامنے ہے یہ کیکٹس کی بہت اچھی بیرائیٹی ہے اور سامنے دیکھئے اس میں یہ فول آنے والے ہیں یہ مارچ اپریل میں ہی ان میں فول آتے ہیں بہت سندر فول آئیں گے سفید اس میں آئیں گے اور اس والے میں پیلے فول آئیں گے بہت ہی آکرسن ہوگا جب فول آئیں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی فیلحال فول اچھے کیسے آئیں اس کو ہم بتانے جا رہے ہیں دیکھئے کیکٹس کو بچانا بھی ایک بہت ہنر کا کام ہے اور یہ ہنر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں پانی کم سے کم ڈالیں اور اس کی جو مٹی ہے اس میں جو ہے اینٹ کا برادہ اور جو آپ کے ٹیلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا برادہ آپ ڈالیے مٹی میں مٹی کم سے کم رکھئے اور پانی کا ڈرینڈس سسٹم اس میں بہت اچھا رکھئے کیونکہ اس میں ترنت گلا ہو جاتا ہے اور دیکھئے اب جو ہے اگر آپ کو اس میں بہت اچھے فول لینا ہے تو بارڈ میل کٹس کو بہت پسند ہے تھوڑی سی اس میں ڈی اے پی ملا دیجئے اور بارڈ میل ملا کے اور پھر ان کی گڑھائی کر دیجئے زیادہ یہ سیوہ نہیں مانگتے ہیں بس یہ ساؤدھانی مانگتے ہیں اور ساؤدھانی ویسے اس کر اسی بات کی کی پانی اس میں نہ رکھائے گملے میں آکے تو سمجھ لیجئے کی یہ پودھا سالوں سال چلتے رہتے ہیں اب یہ کم سے کم پانچ چھ سال کا یہ پودھا ہو گیا ہے اور ہر سال اس میں فول آتے ہیں پہلے ایک پھول آئے گا پھر دو آئیں گے اس طرح سے یہ پورا بھر جائے گا اور بہت ہی منورم مطلب آپ یہ دیکھئے کہ سارا آپ جب یہ پھول کھلے گا تو ساری کنٹھا نراسہ ڈپریسن اوشاد ان کو دیکھ کے دور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ اس ٹائم آپ جرور ان میں خات ڈال دیجئے اور خات ڈالنے کے بعد ترنت پانی مر دیجئے تھوڑی دیر بار جب یہ مٹی سوک جائے بھی کل تب پانی دیجئے پانی اس میں تب ہی دیا کریں جب آپ کو یہ مٹی اوپر کی سوک ہی نظر آئے ورنہ آپ پانی مر دیجئے دیکھئے اسی طرح سے یہ دوسری ویرائٹی ہے اس میں پیلے رنگ کا پھول آتا ہے اس میں وائٹ آتا ہے اس میں بھی یہ دیکھئے پھول کی کلی بننا چالو ہو گئی ہے تو بھائی اب جو ہے یہ کار آج ہم کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کریے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کیکٹس کھر میں مت لگائیے یہ وہ مت لگائیے وہ کوئی نہ تو انتریامی ہے نہ انہیں کوئی برمانڈ کو دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ کریے جس سے آپ کے من کو پرسنتہ ملے آپ کے من کو خوشی ملے یہ سب دکیانوسی باتیں ہیں ہاں یہ ہے کہ کانٹے کا بھاو اپنے من میں مطلعیے ہاں یہ ہم کہیں گے ہاں کہ مطلب ہمیشہ ایڑ سا مت کریے ہمیشہ کسی سے جلیے مت لیکن یہ کہا جائے کہ کانٹے والے پودھے مت لگائیے تو پھر آپ گلاب کو ہی مت لگائیے اگر اتنی بڑے آپ وہ ہیں ہاں پھر گلاب کیوں لگا لیتے ہیں گھر گھر جب گلاب کو لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی لگائیے سمی کو لگا لیتے ہیں آپ اپنے گھر کے سامنے تو بھائی اس نے کیا بگاڑا ہے یہ تو سندرتہ کا امول وہ ہے اور دیکھئے پرکت کے ہر پودھے کا سندرکھن کریے سمبردھن کریے اور ان سے جڑے رہیے اور یہ دیکھئے یہ ایسا بھی ہے تی یہ اگر بالکنی میں تھوڑی سی دھوک بھی آ رہی ہے آپ کے اگر آپ فلیٹ میں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی یہ سورکشت چل سکتا ہے بس آپ کو ساودھانی یہی رکھنا ہے پانی کم سے کم دینا ہے تو اسی طرح ہمارے چینل سے جرور جڑیے سبکرائب کریے اور ویل آئیکن کی بٹن دوائیے جس سے ہمارا اتصای وردھن ہو اور ہم آپ کو اسی طرح کے اور درولت پودھوں کی جانکاری دے سکیں دیکھئے کتنے سندر کانٹے ہیں کتنے سندر اس کی رچنا ہے اور کتنی سندرتہ ہے اس میں یہ نرالے کانٹے ایک ایک کانٹے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں بھی لگ جاتے ہیں لیکن ہم تو بھائی ان سے اس نے ہی کرتے ہیں اور ان کی سندرتہ جب پھول آئیں گے تو میں آپ کو چلور دکھاؤں گا ابھی فیلحال آپ کاٹے دیکھئے ان کے سندر اور وہ مانسکتہ نکال دیجئے من سے کانٹے والے وچار اپنے من میں مت رکھئے بس اتنی سی بات ہے سکاراتمکتہ پوسٹیویٹی کو پکڑیے ٹھیک ہے اب کروگے آپ دیوہار آ رہے ہیں ابھی بھیمنت رہ کے تو کروگے جیوہتیاں ہیں اور کہوگے کہ ہم کانٹے والا پودھا نہیں لگائیں گے ارے بھائی جب جیوہتیاں کر لیتے ہو اتنا دوسکرم کار کر لیتے ہو تو پھر اس کاروکال سی برائی ہے پرکت سے جڑیے آنند لیجئے پرکتی کا آنند آنند اگر کسی میں ہے تو پرکتی میں ہے پوسٹیویٹی سکاراتمکتہ اگر کسی میں ہے تو پرکتی میں ہے تو چلیے ساپ جڑے رہیے بہت اچھے روپ سے بہت بہت دھنوات جائے ہند جائے ہند